بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈو ایٹ ویڈ منظر میں آپ کو ویلکم آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں یمی سی ریسی پی اس کا نام اچار گوش میں اس کو چکن میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو مٹت میں بھی بنا سکتے ہیں اور بیٹ میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے کچھ سپیسیفک سٹیپس ہیں مزیدار قسم کے جو آپ نے فالو کرنا ہے اس کے بعد آپ کی ریسی بھی بہت مزید کی بننے والی ہے سٹیپ ون میں آپ نے دہی لینا ہے اس کے اندر ایک ٹیپل سپون لسنہ درک کا پیسٹ ڈالنا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے سات میرے پاس ہے آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون لال مرچے حلتی چتھائی ٹی سپون ہے دھنیا پاورو چتھائی ٹی سپون ہے اور دو چھٹکی کے قریب میرے پاس کلونجی ہے ان ساری چیزوں کو دہی کے اندر بہت اچھا سا مکس کر لینا ہے میں نے یہاں پر دہی بہت زیادہ کوئی گاڑا نہیں لیا ہے میں نے تھوڑا سا پتلا پتلا سا ہی دہی لیا ہے کیونکہ اس دہی میں چکن کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے اور بعد میں اس چکن کو اس دہی کے اندر ہی پکانا ہے تو جی جب سارے مسالے آپ اس میں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو سیون فیفٹی کریمز میں نے چکن لیا ہے مکس بوٹی اس میں یہ سارا کا سارا مسالہ میں لکا دوں گے اور اسے تیس سے چالیس منٹ کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گے مبارک ہو آپ کا سٹیپ پن کپلیٹ ہو گیا ہے اب چلیں گے سٹیپ ٹو کی طرف سٹیپ ٹو میں میں نے لیا ہے چھے سے ساتھ ہری مرچے سوکھا دھنیا لیا ہے آدھا ٹی سپون سواف لیا ہے آدھا ٹی سپون زیرہ لیا ہے ایک ٹی سپون ساتھ میں نے کلونجی لیا ہے آدھا ٹی سپون اور میتھی دانے لیا ہے آدھے ٹی سپون تو جی سب سے پہلے دھنیا سوکھا دھنیا زیرہ اور سونس ان کو میں موٹا موٹا کوٹ لوں گی ان کو باریک پاودر نہیں بنانا ہے کوٹنے کے بعد میں اس کے اندر کلونجی اور میتھرے دونوں کو شامل کروں گی اچھا سا میکس دوں گی اور اپنی ہری مرچوں کے اندر اس کو میں نے بھر دینا ہے میں نے یہاں پر ہری مرچوں کے درمیان سے کٹ لگا دیا ہے اس کے بیج نکال دی ہے اور اسے واش کر دیا ہے اگر آپ سپائس لور ہیں تو بے شک آپ مرچوں کے بیج اس کے اندر ہی رہنے دیں اور اس کے بعد یہ مسالہ بھریں اور اگر آپ نارمل بیجے کھاتے ہیں تو میری سجیشن یہی ہے کہ آپ اس کے بیج نکال دیں اور اس کے بعد یہ مسالہ بھریں مسالہ بھرنے کے بعد جو مسالہ بچ گیا اسے میں نے رکھ دینا ہے اب ہم چلیں گے سٹیپ 3 کی طرف سٹیپ 3 کے اندر میں نے کیا کیا ہے تین پیاز لے لیے ہیں انہیں اچھا سا پیس لیا ان کی پیوری بنا لیے ہیں چار ٹیماتر لیے ہیں ان کی بھی پیوری بنا لیے اب ہمارے پاس چکن مرینیٹڈ ہیں مرچوں کے اندر ہم نے مسالہ بھر دیا ہے پیاز اور ٹیماتر دونوں میں نے گرائن کر کے رکھ لیے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے آدھا کپ آئل چاہیے ایک ٹی سپون نمک چاہیے ایک ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر چاہیے آدھا ٹی سپون حلدی چاہیے اور ایک ٹی بل سپون لیسن ایڈر کا پیس چاہیے تو جی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک پین لیں گے اس پین کے اندر ہم آئل ڈالیں گے اور تھوڑا سا ویٹ کریں گے کہ آئل گرم ہو جائے جیسے ہی ہمارا آئل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے لیسن ایڈر کا پیسٹ اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے تھوڑا سا بھوننا ہے کہ ان کی خوش پوانا شروع ہو جائے جیسے ہی لیسن ایڈر بنائی کی طرف جاتا ہے اس کی خوش پو آتی ہے تو آپ نے احتیاط کے ساتھ اس کے اندر پیاس کی پیوری ڈال دینا ہے کیونکہ آئل بہت گرم ہے اور پیاسوں کے اندر پانی ہے تو چھیٹے پڑھنے کا خطرہ ہے تو آپ نے آنچل کی کر کے پیاس ایڈ کر دینا ہے ان کو اچھا سا بھوننا ہے تاکہ پیاس کا پانی ریڈیوز ہو جائے جیسے ہی پیاس کے اندر بابل بننے سٹارٹ ہوں گے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے میرینیٹڈ چکن اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور چکن کو مکس کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب چکن تقریباً اپنے ہی میرینیٹ کیے ہوئے دہی میں اور یہ پیازوں کے پانی میں اچھا سا گلنا شروع ہو جائے گا جیسے ہی ہمارا چکن ہافڈن ہوتا ہے اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر سارے سپائسیز ایڈ کرنے ہیں یہ سارا کام ہم نے تیز آنچ کے اوپر کرنا ہے مسالے ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ٹیمیٹروں کی پیوری بھی ڈال دیں گے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور تیز آنچ پر اس کو پکائیں گے تاکہ سارا کا سارا پانی جل جائے جیسے ہی پانی جل جائے گا تو آئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا اس وقت اس کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے جب ہمارا سارا کا سارا مسالہ اچھی طرح بھون جائے گا چکن اچھا بھون جائے گا اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو ہری مرچوں سے کھٹا مسالہ بچا تھا وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس کو ایک اچھا سا مکس دینا ہے تاکہ ان سب چیزوں کا ذائقہ ہمارے چکن اور مسالے دونوں کی اندر آ جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اور بھوننا ہے کہ اس کا سارا کا سارا آئل نکل جائے جیسے ہی آئل نکل جائے گا ہم اس کے اندر ہری مرچے ڈالیں گے ہری مرچے پہلے نہیں ڈالنی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہری مرچے کھٹ جائیں گے اور سارا مسالہ پھیل جائے گا اس ٹائم پہ آپ ہری مرچے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اسے اچھا سا مکس دیں گے اور جتنا آپ کری کرنا چاہتے ہیں اتنا پانی آپ اس کے اندر ڈالیں گے اسے تھوڑا سزادہ کیونکہ ہم نے اسے 20-25 منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے بہت ہلکی آج پہ آپ نے پانی ڈالنا ہے اس کو کور کر دینا ہے اور بہت ہلکی آج پہ آپ نے اسے پکنے کے لئے چھوڑنا ہے لیکن پہلے آپ نے بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی پانی میں بوائل آجائے گا آپ اس کو کور کریں بہت ہلکی آج کریں اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں اور 20 منٹ کے بعد 25 منٹ کے بعد مزیدار قسم کا چکن کا اچار گوشت ریڈی ہو گیا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے ساری کی سارے سٹیپس فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا اچار گوشت بہت اچھا بنے گا اگر آپ کو یہ ریسیبی پسند آیا آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اللہ حافظ